حق کو حق کہنا ہوگا سچ کو سچ کہنا ہوگا نہ بجلی محسر ہے ہے تو بہت انچے ریٹ پہ آج میں مشرف سے پوچھتا ہوں پوچھنا تو حق ہے نا دیکھیں باقی اللہ تعالیٰ کیاں چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرمائے صرف میں یہ پوچھتا ہوں کہ آج صرف یہ بتائیں کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ایک اچھے بھلے وزریعظم کو گورنمنٹ کو اکھاڑ کے باہر پہنکا اور اس کے بعد پھر اسیمبلی بھی توڑ دی سینٹ بھی توڑ دیا عدلیہ نے ان کا ویلکم کیا گلے میں ہار پینایا اور کہا آپ کا انتظار تھا آپ کہاں تھے آپ کو تو پہلے آنا چاہیے قوم کو بھی موازنہ کرنا چاہیے کہ کون کیا کر گیا اس ملک کے ساتھ کس نے اس ملک کی خدمت کیا اور کس نے اس ملک کو جاڑا ہے ہمیں حق کو حق کہنا ہوگا سچ کو سچ کہنا ہوگا اور باطل کو باطل کہنا ہوگا اور جو لوگ اندھا دھند باطل کی پیچھے بھاگتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ملک کے ساتھ کیا سلوک کر گیا ہے پاکستان کے اندر غریب لوگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے مہنگائی کو آسمان پہ لے گیا ہے نہ بجلی محسر ہے ہے تو بہت انچے ریٹ پہ یہ کیا میں چھوڑ کے گیا تھا انچے ریٹ پہ بجلی جو بڑا کام پاکستان کی تاریخ میں ہویا کبھی اس کے پیچھے مسلم دیگنوں نے کوئی اور پارٹی بتا دے کوئی اور پارٹی کہ انہوں نے یہ منصوبہ پاکستان پہ لی بنایا جو قابلِ ذکر ہے بتا دیں وہ جو خود جنگلہ بس بنا کے تو ارموں روپے کھا کے تو غائب ہو گئے اس ان سے تو وہ وہ کہانیاں جو آپ پڑھتے تھے اور میں بھی پڑھتا تھا میں جیل میں بھی پڑھتا تھا جلاوتی میں بھی پڑھتا تھا کہ جیسے ہوا وہ پشاور میں میٹرو بس وہ کس قدر اپنا اس پہ گھپ لیں آج تک اس کی کوئی انکواری کر کے تو اس کو کسی کوٹ پر بھی نہیں لیا گیا تو میرا خیال ہے کہ اس کا معازنہ بڑا دروری یہ کرنا ہم سب کے لئے بھی اپنی قوم کے لئے بھی قوم کو بھی معازنہ کرنا چاہیے کہ جی کون کیا کر گیا اس ملک کے ساتھ کس نے اس ملک کی خدمت کی اور کس نے اس ملک کو اجاڑا ہے یہ قوم کو سوچنا چاہیے آج میں مشرف سے پوچھتا ہوں پوچھنا تو حق ہے نا دیکھیں باقی اللہ تعالیٰ کیا ہاں چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرمائے اور کوئی مجھے ان کے خلاف کوئی اپنا نہیں ہے دل کے اندر کوئی شکایت یا شکوا یا گلہ دنیا سے بھی چلے گا تو کیا شکوا ہوگا لیکن صرف میں یہ پوچھتا ہوں کہ آج یہ بتائیں وہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ایک اچھے بھلے وزریعظم کو گورنمنٹ کو ڈیموکرٹک گورنمنٹ کو اکھاڑ کے باہر پہنکا اور اس کے بعد پھر اسیمبلی بھی توڑ دی سینٹ بھی توڑ دیا عدلیہ نے ان کا ان کو ویلکم کیا گلے میں ہار پہنایا اور کہا جی کہ آپ آپ کا انتظار تھا آپ کہاں تھے آپ کو تو پہلے آنا چاہئے تھا اور اس وزریعظم کو گرفتار کر لیا جس نے ایٹمی بٹن پہ اپنا انگوٹھا رکھا تھا اور دبایا تھا اور چھے ایڈمی دماکی کیے تھے یعنی یہ صلاح دیا اس وزریعظم کو تو یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ آج تک نہ ہم نے کوئی خاطرخواہ احتجاج کیا ہے تو نہ ہی ہماری قوم نے کبھی اس کا نوٹس لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بالکل تاریخ سے ان کا بڑا گہرہ تعلق ہے اور ان کو فراموچ نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد پھر دیکھیں ہم ملک سے باہر رہے قیدوں بند میں رہے اس کے بعد کہاں کہاں نہیں گے اٹک فورٹ کے اندر بند کر دیا رات کو وہاں پہ گیدروں کی اور جنگلی جانروں کی آوازیں آتی تھی رات کو جب سوہے ہوتے تھے ان کی واضح سے بلکہ اٹھ جاتے تھے ہم کہ محترمہ میں انگلوس سلام پیش کرتا ہوں یہ مولی برابر یہ میری مزاج پرسی کرتی رہی آتی نہیں وہاں پر اٹک فورٹ میں آتی نہیں کراچی لانڈی جیل میں تھا وہاں آتی نہیں ان کے بھائی بھی وہاں تھے شاہد خاکان اباسی بہت امدہ انسان تھے بڑی جرت کے ساتھ انہوں نے جیل کاٹی میرے ساتھ بڑی بہادری کے ساتھ اور اف تک نہیں کبھی کیا انہوں نے میں داد دوں گا ان کی پیٹ کے پیچھے بات کر رہا ہوں لیکن انہوں نے بہت بہت ہی جرت کے ساتھ بہادری کے ساتھ میرا ساتھ بھی دیا اور جیل بھی کاٹی اور مسائب بھی برداشت کی ان کی والدہ صاحب ہمارے لئے بہت دعا گو تھی تو یہ جو سچ بات ہے وہ کرنی چاہیے اور کہنی چاہیے تو یہ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی متزلزل نہیں ہوئے دکھ کاٹے ہیں مسیبتیں کاٹیں ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ وقت بھی گزار دیا کبھی کبھی میں حساب لگانے کے کوشش کرتا ہوں لیکن آج تک میں گننی سکا صحیح طرح سے کہ ہم ایک تدار میں یا حکومت میں یا رضارت اعظمہ کی سیٹ پہ میں زیادہ سال رہا ہوں یا جلگ ہمیں حق کو حق کہنا ہوگا سچ کو سچ کہنا ہوگا اور باطل کو باطل کہنا ہوگا اور جو لوگ اندھا دھند باطل کی پیچھے بھاگتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ملک کے ساتھ کیا کیا سلوک کر گیا ہے پاکستان گندر غریب لوگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے مہنگائی کو آسمان پہ لے گیا ہے اور پھر نہ روٹی محسر ہے نہ سالن محسر ہے نہ بجلی محسر ہے ہے تو بہت انچے ریٹ پہ یہ کیا میں چھوڑ کے گیا تھا انچے ریٹ پہ بجلی میں تو انتہائی سستے ریٹ پہ بجلی کو چھوڑ کے گیا تھا اور میں تو پورے ملک کے اندر گھر گھر بجلی الحمدللہ پہنچا کے گیا تھا تو خود نہیں کیا تھا مجھا نکالا گیا تھا اور اگر وہ نہ نکال دے تو آج شاید ملک کے اندر بیروزگاری کا نام نہ ہوتا ملک کے اندر غربت کا نام نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہہ رہا ہوں کہ جس منصوبے پہ اور جس ایجنڈے پہ ہم کام کر رہے تھے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر ان چیزوں کا کوئی نام نہ ہوتا آج تک آج ہم واقعی جی ٹونٹی میں بلکہ اس سے بھی آگے نکل گئے ہوتے ہم آج ہم ہمیں کسی آئی ایم ایف کی ضرورت نہ ہوتی اور یہ جو آئی ایم ایف کی جب بات آتی ہے حالانکہ میں خود کوئی آئی ایم ایف کے سہارے ڈھوننے والا بندہ نہیں ہوں لیکن انہوں نے جو آئی ایم ایف تو خطوط لکھے اور کوشش کی کیلئے آئی ایم ایف نہ آئے تاکہ یہ حکومت یعنی ملک بیٹھ جائے یعنی ہم تو آئی ایم ایف کو دیکھو یہ بھی سننے والی بات ہے ہم نے تو آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہا تھا یہ اس کو دوبارہ لے کر آئے ہم نے تو کہا تھا اور آئی ایم ایف نے خود کہا تھا کہ اب شاید پاکستان کو دوبارہ آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہوگی اور ضرورت نہیں پڑے گی اور انہوں نے بھی کہا تھا لیکن دوبارہ پھر ایم ایف کیوں آیا اور آج اتنی بڑی بڑی شرطیں وہ لگا رہے ہیں وہ شرطیں مانی جائیں تو پھر پھر غریب کے لیے مصیبتیں کیوں نہیں پیدا ہوں گی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ان سب چیزوں کے باوجود کہ حالات اتنے حالات میں اتنے خراب حالات میں ہم نے آنان حکومت سنبھا لیے تو آج ماشاءاللہ مہنگائی بھی کم ہو رہی ہے آج ماشاءاللہ چیزوں روز مرہ کے جو اشیاء ہیں ان کے ریٹ بھی کم ہو رہے ہیں آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سٹاک مارکٹ انپریسیڈنٹڈ لیولز پر جا رہی ہے آج پاکستان کے اندر ایک لوگوں کے اندر کوئی تھوڑا سا سکھ کا سانس آنا شروع ہوا ہے تو میں جس کے لیے شباز صاحب کو بھی شاباش دوں گا بہت بڑی میند سے کام کر رہے ہیں اور بہت خلوص نیت سے کام کر رہے ہیں اور بالکل انہوں نے دندات ایک کیا ہے میں مریم نواز شریف کو بھی شاباش دوں گا کہ یہ بھی ماشاءاللہ دندات میند کر رہی ہیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے فضل اکرم سے پہنچ رہی ہیں لوگوں سے مل رہی ہیں گھل مل رہی ہیں اور آٹے کی قیمت گندن کی قیمت اور آٹے کی قیمت جو ہے وہ نہیں بڑی اس میں ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے اور شاباش کے مستحق ہیں بڑی